آپ سے اس قوموں کا وقارات اور اس قوموں مزدت آبا آپ سب سلیتے ہیں ہمیں بڑا آشتر ہوا تاجب ہوا ابھی تیلیس تاریخ کو ادھر سے ہی گزرے تے جہان آباد ایک جلسے مہم شریف آپ سوچ نہیں سکتے کہ اچھے نوجوانوں کے تولی بھی ہو سکتے ہیں پورا پستہ پوری بستی کے نوجوان کئی کرب زمین میں وہ مدرسہ ہم نے دیکھا چھوٹا سا مدرسہ لیکن زمین بہت سوائے ہم نے پوچھا اچھے بھئی اس مدرسے کے مہتنین کونگونا مہتنین کوئی نہیں جیسے یہاں دیوں کہ ذمہ دارت مانا عبداللدیب صحابیوں کی ٹیر میں پوری تو انہوں نے کہا کہ اس مدرسے کے کوئی مہتنین نہیں بلکہ اس مدرسے کے ذمہ دارت سارے لوگ ہم نے کہا کہ کیا نظام ہے چندہ پہا سے آتا ہے اتنا خوبصورت مدرسہ بنایا ہے اتنا خوبصورت بسجید بنائی انہوں نے کہا کہ مولانا ایک اوپے کے رسید نہیں کٹی ہے باہا دو سے باہا ہم نے کہا کیا نظام ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے تقریباً تین سو نوجوان جو کوئی پٹنا میں کام کرتے ہیں کوئی ارد میں جاپ کرتے ہیں کوئی کہیں کرتا ہے کوئی کہیں کرتا ہے کوئی محنت مزدوری کرتا ہے ہم نے کہا کہ کیا نظام ہے ہم نے ممبر بنائے ہیں سب سب وہ سارے نوجوان ممبر بنے بڑے ہیں اور ہر کوئی اپنے مہنے میں جس کی زندیوں میں ساتھ رہے ہیں پانچسو ہیک ہزار سو اگیا منیمہ سو ان سے ہم لیتے ہیں مدرسہ کے نام پر جمع ہوتے ہیں مہنے میں تیس سے پینکس ہزار روپے جمع ہوتے ہیں ایک مہنے میں تیس سے پینکس تین ہزار روپے جمع ہو جاتے ہم ہمارے تونس مدرسہ کے مہنے میں اور سالانہ تقریبانی اس مدد سے کے اندر میں تین لاکھ سے ادھیک روپے جمع ہو جاتے ہیں منیمم اگر سو روپے یا دیا تو سو روپے اگر کوئی ایک ہزار دے رہا ہے یا کوئی پانچ سو دے رہا ہے تو پتہ ہے کتنے لاکھ میں کنمت ہو سکتا ہے ہم نے کہا کہ یہ نظام شروع سے بلہ شروع سے یہ نظام ہے اور ہمیشہ تک رہے گا ہمارے اور نوجوان بل جاتے ہیں اب بتائیے لئے کہ اس گوانبالوں نے ان نوجوانوں نے سنسل پریا ہے اور اس گوان میں کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو وہ ہی نوجوانوں میں گیم کرتے ہیں ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ماں پر علماء اکرام کی جو تعداد یا ماں پر جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ان کی رحمائی کرتے ہیں ان نوجوانوں کا کہہ لگے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے وہ کرتے ہیں ہمارے جو علماء اکرام کرنے بڑھانے والیاں ہیں ایک ہم کو رسیز بھی کر کے ادھر در 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 ہوتے نہیں بڑھکنا پڑتا پڑھنا جاتا ہے کہ زرہ چلتا دے دیجئے نا مدرسے میں دے دیجئے پانچ کلوں کا پانچ کلوں کا دے دیجئے اصول روپے دے دیجئے دو سو روپے دے دیجئے پانچ سو روپے دے دیجئے کتنی مہنب مشکتر کرنے بڑھتے ہیں ہمارے علماء اکرام کو تب جا پر ایک لرسہ چلتا آپ یہ پریشان ہوتے ہیں دکتوں کا سامنا کرتے ہیں لوگ حقالت کی نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں اور اسی جگہوں کے اوپر زکاة دینا یہاں کی ذمہ داری ہے آپ کو زکاة دیتے ہیں کہ یہ مدرسوں میں جانا چاہیے مدرسے کے علماء کو مت بلائیے مولانا اشک اور اکرامی نے اپنے کتاب میں یہ بات دیتی ہے آپ جب زکاة دیتے ہیں علماء کو بلا کر پاپ زکاة دیتے ہیں نہیں ہے یہ نظام پہ تک یہ بہت ہوتا ہے ہمارے نوجوانے بتا ہیے کتنا اچھا نظام بنایا ہوگا نوجوانوں میں آپ سنسلط لے لے محمد مصور سمان پر ہم ملے ہو لیتے ہیں حق کی آمان سکرم کرنے کے لیے اکیتے ہی چلے تھے چلتے رہے لوگ ساتھ آتے گئے ایک لنبا کارمہ بنتا گیا ایک لانا ہو بیس ہزار اپنا اور ایک فارمہ مزبور بناتا آپ بھارت کے اندر رہ کر 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 آپ آگے گے 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 بھستی گرشتار مت ہو 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 آپ ایسا سے کم دریبے مت مت اپنے آپ کو شامل کرو کہ نئی جناب اس دیشے سے ہونے وارا چانے ہونے وارا آپ کے مدرسے میں تانے دلتے ہیں آپ کے پاس اپشن ہے نا کونسا اپشن ہے اگر آپ کے مدرسے میں کوئی تانے دالتا ہے تو آپ کیا جرات ہوگے آسان گئے جا آسان ہم کے لوگوں سے پوچھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی سیاستیر ہمارے ساتھ آئیں آسان کا بنا دیچے اپنے کا کبھارت کا سمدران ابھی زندہ ہے ابھی بھارت کا قانون زندہ ہے بھرے ہی اچھوک اس کے اوپر پر اس کو کالی آنے کی کوشش سکتے ہیں لیکن نہیں آپ آئیں گے بھرے ہی آپ کوشش سکتے ہیں ادھر ادھر کے قانون بنا گتت لوگوں کو پروشان لیں لیکن نہیں کر سکتے ہیں اگر ہمارا نوجوان پڑھانی کا ہوا ہمارا نوجوان کی سیتا ہے ان مدرسوں میں تعلق نہیں لگا سکتے کیوں نہیں لگا سکتے کیونکہ بھارت کا سمدران ہمیں کہتا ہے رائٹ آف مینوٹیز سٹیپ ہنشن این ایڈ پھنسٹر ایڈوکیشن انسٹیٹیوشن بھارت کے سمدران ہاں کا دفعہ نمبر آرککل نمبر تیس کے دے دے ایک اندر لکھا کیا رائٹ آف مینوٹیز آپ مینوٹیز کے لوگ ہیں آپ کے جارت کے بچھر میں بھی آجوا سکتے ہیں یہ مینوٹی کیا گیا جتنے بھی مسلمان ہیں وہ مینوٹی جتنے بھی حریفت ہیں وہ مینوٹی کیا گیا یعنی اقلیت میں اقلیت کے باتوں کے لیے الگ سے ایک بنایا گیا کیا بنایا گیا اگر ہاں تک کہ اقلیت اگر اقلیت درہنے والے چاہے وہ آدھی باسی ہو چاہے وہ حریفت ہو چاہے سی ایس ٹی کے لوگ ہو چاہے وہ مسلمان ہو اگر وہ کوئی مدرسوں میں آرککل نمبر تیس میں اس کو مدرسہ بنانے قرآن کریم کی تعلیم بھی دے گئے اپنے مذہبہ پچار کرنے کی اتھوڑھی دی گئی ہے سارے کے سارے اقلیت دیئے لو اگر وہ ہر کس پڑھانا چاہے اگر وہ اپنے قرآن کو تعلیم دینا چاہے اپنے مدرسے کو انجوج ملانا چاہے شہل ہے جب آئیت اس کو اجازت ہے وہ مدرسہ بنانا سرسہ ہمارا ہم جب آرکانہ نتا ہوگا تو نہ کہیں گا مانیسٹر صاحب کو کہ مانیسٹر صاحب سے تو پرسی پر بیٹھ کر پیسوں سے دو مذہب مت کرو بلکہ سرسہان پڑھو ہم ایک ایک سنزیرہان کی بات ان کو سنائیں گے سمجھائیں گے یہ مدھوچنا کہ ہمارے مدرسے میں پڑھ کے پڑھانے والے سنزیرہان ہو رہا ہے بھارت کے آشن چودہ صیبہ کر کے کمیان قاموم بنانا جب جیگ مانا تو ان آرکزی کے بارت میں جت آمان ناظریک کا ملسکتا ہے تو فراحما اور ناظریک کا کیوں نہیں ملسکتا اللہ علیہ وسلم